بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج جو ہے ہم آپ حضرات کے سامنے جو ہے حسد کی مضمت کے حوالے سے سماعت فرمائیں گے یعنی اس چیز کی تمنا کرنا سے اللہ رب العالمین نے منع کیا جو انسان کے پاس موجود نہ ہو یا یوں سمجھئے کہ اگر کسی کے پاس موجود ہے انسان یہ سوچے کہ اس سے اللہ تعالیٰ چھین لے اور یہ چیز مجھے دے دے یہ حسد کہلاتا ہے اور یہ مذہب اسلام میں منع ہے ہاں اگر انسان کسی چیز کو پانا چاہتا ہے اس کی تمنا استنا کرتا ہے اللہ سے دعا مانگتا ہے یا کسی کے پاس کوئی چیز دیکھتا ہے اور انسان یہ کہتا ہے اللہ پاک اس کی اس چیز میں برکت دے یا اس کی سلامت رہے اللہ پاک یہ چیز مجھے بھی عطا فرمائے مثلا کوئی ذہین ہے کسی کے آواز اچھی ہے کسی کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی خدمت کا زیادہ جذبہ دیا ہے اس طرح کسی کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا یہ تو شرغن جائز ہے پرحال ہمارا ٹوپک حسد کے حوالے سے ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یہ آیت نمبر بتیسے سورہ نسا ہے اور پانچمہ سی پارہ ہے اللہ پاک فرماتا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے مردوں کے لئے ان کے عامال سے حصہ ہے اور عورتوں کے لئے ان کے عامال سے حصہ ہے اور اللہ سے اس کا فضل مانگو بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے جب ایک انسان دوسرے کے پاس کوئی ایسی نعمت دیکھتا ہے جو اس کے پاس نہیں تو دل میں انسان کے تشویش ہوتی ہے انسان کا جی یہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت بھی میرے پاس آ جائے تو اب اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ اس سامنے والے کی اللہ تعالی یہ چیز چھین لے 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 اور یہ مجھے دے دے یہ حسد کہلاتا ہے شرعی اعتبار سے یہ مضموم ہے اور یہ حرام ہے گناہ ہے اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ نعمت چھن جانے کی تمنا نہ ہو بلکہ یہ عارض ہو کہ اس جیسی نعمت اللہ تعالی مجھے بھی عطا فرمائے تو یہ شرعی اعتبار سے مضموم نہیں ہے یہ گناہ نہیں ہے یہ غبتہ کہلاتا ہے یہ شرعن جائز ہے یعنی آسان لفظوں میں آپ سمجھ گئے ہوں گے دو صورتیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی لہٰذا اللہ تعالی نے جس بندے کو دین یا دنیا کی جہت سے جو نعمت عطا کی اسے اس پر راضی رہنا چاہیے اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے شان نزول یہ ہے کہ جب آیت مراز میں یعنی مرد کے لئے دو عورتوں کے برابر حصہ یہ آیت نازل ہوئی اور میجید کے ترکے میں مرد کا حصہ عورت سے دگنا مقرر کیا گیا تو مردوں نے کہا ہمیں امید ہیں کہ آخرت میں نیکیوں کا ثواب بھی ہمیں عورتوں سے دگنا ملے گا اور عورتوں نے کہا کہ ہمیں امید ہیں کہ گناہ کا عذاب ہمیں مردوں سے آدھا ہوگا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالی نے جس کو جو فضیلت دی وہ عین حکمت ہے بندے کو چاہیے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہے یاد رہے دل کے صبر و استقرار کا نسخہ ہی اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہنا ہے یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمارے دل کو سکون ملے ہمارے باڈی کو سکون ملے تو ہم اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہیں دیکھیں جو شخص اللہ تعالی کی رضا پر راضی نہیں رہے گا وہ ہمارے وقت بے چیند رہے گا وہ بے قرار رہے گا دنیا میں کوئی شخص کسی نعمت کی انتہا کو نہیں پہنچا ہوا اور اگر بالفرض کوئی پہنچا بھی ہو تو کسی دوسری نعمت میں ضرور کم تر ہوگا تو اگر دل کو انہی آرزووں اور تمناوں کا مرکز بنا رکھا رہا تو ہزاروں نعمتوں کا مالک ہو کر بھی دل کو قرار نہیں مل سکتا جسے ایک آدمی عرب پتی ہے لیکن خوبصورت نہیں تو اگر وہ خوبصورتی کی تمنا کرتا رہے گا تو جینا دو بر ہو جائے گا یعنی جینا مشکل ہو جائے گا اور اگر ایک آدمی خوبصورت ہے لیکن جیب میں اس کے پیسے نہیں اور وہ پیسے کو روتا رہے گا تو بے قرار رہے گا بے چیند رہے گا پریشان رہے گا اور جس کے پاس پیسہ اور خوبصورتی کچھ نہ ہو لیکن وہ کہے کہ میں اللہ کی رضا پر سبر کر کے آخرت کے ثواب کو پیشے نظر رکھے یقینا ایسے شخص کو دل کا سکون ملتا رہے گا وہ قلبی طور پر پر سکون رہے گا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت سرکار دو عالم صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ابن آدم کو ناظرین اکرام یہ حدیث آپ اپنے دل کے گلدستے میں سجا لیں جس کو کہتے ہیں دامن سے گرا بان لیں اسے ہما وقت یاد رکھیں کہ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کے پاس مال کی دو وادیاں بھی ہو تو وہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس تیسری وادی بھی ہو اور اس کا پیٹ تو مٹی ہی بھر سکتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے جو توبہ کرے تو لہذا ذرا غور کر لیں کہ ہمارے اندر ایسی حوس ہے ایسی حرس ہے لالچ ہے کہ اگر ہمارے پاس دو وادیاں بھی موجود ہو تو ہماری تمنا ہوگی یہ دو سے کیا ہوگا یہ تو کمیں تیسری بھی ہونی چاہیے حضور نے پہلے ہی بتا دیا کہ انسان کے پیٹ کو جو بھرے گی وہ قبر کی مٹی بھرے گی یعنی جب قبر میں انسان جائے گا تو اس وقت مال کی تمنا نہیں ہوگی اس وقت انسان چاہے گا نیکیاں مل جائے سواب مل جائے کوئی سالے سواب کر دے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور جو تم سے اوپر ہو اسے نہ دیکھو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اپنے اوپر نعمت کو حکیر جانو یعنی جب بھی ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں یعنی جب ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے یقیناً ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اور اگر ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے سے زیادہ والے کو دیکھیں گے تو ہمیشہ ناشکری کریں گے کفران نعمت کریں گے اور یقیناً یہ عمل انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسند نہیں ہے تو ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ہم نے آپ کے سامنے بیان کرنا تھا آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ نگہبان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ